جی یہ ہلکہ 131 میں اس وقت کھڑے ہیں کیا سمجھتے ہیں ابھی تو فیفٹی فیفٹی کہہ سکتے ہیں ابھی ہم کوئی حتمی رائے نہیں کر سکتے میرا خیال ہے کہ عمران خان پھر لے جائے گا لیکن سادھ رفی کے بڑا سٹرونگ ہے آپ کسے بوٹ دیں گے شہر کے بلہ بلے 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 آپ جی میں تو فیلال پیٹی آئی کو بوٹ دوں گا میں نے 2013 میں پیٹی آئی کو بوٹ دیا تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ 131 میں اس دفعہ پھر جو ہے نا بلے کی جیت ہوگی اس کی ریزن یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کافی اچھے ک کام کر رہی ہے دس گیارہ ایسے کام کیا کہ جو کہ پوزیٹیو ساین ہے تی آئی کے لیے یہ کہ وہ انشاءاللہ یہ سیٹ بھی لے جائی گی ٹھیک ہے سلام علیکم جاتے کیا علیکم ہوکہ وڈ کسے ہوں کہ ہیں وڈ کسے آپ دیں گے زمین انتخاب میں انشاءاللہ بلے کو کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ تبدیلی آنی چاہیے ہماردی سلام علیکم کیا رفا نکم وڈ کسے دیں گے نون لیکو کیوں؟ کیوں کہ اس میں دوات ساتھ چکے جو کے فیل کر دی ہیں سینجی کمپلیٹ ہو چکے اور اس کی سینجری پیٹ گئی ہر چیز پر مکھائی فیول پہ بھی بیجلی کتی تھی بل آ چکے ہیں کیسے قریبات میں فورڈ کرے گئی ہے سلام علیکم بیٹا کیا آلیاں کے کیا کرتے ہیں آپ میں ڈانٹل بارٹری میں کام کرتے ہیں تو آپ کا ووڈ تو نہیں بنا ہوگا میرا بچہ کھایا بھی اکر ہیں ووڈ بنو آج بڑے ہو جاؤ جلدی سے بڑے ہو جاؤ یہ سورت آلیاں محمد عرشد صاحب ووڈ کسے دیں گے مہی اکتر خان صاحب کو سعاد رفیق صاحب کو کیوں نونلک نے کام کروا ہے نونلک کے ساتھ ہیں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے نونلک کے ساتھ ہیں اچھا جی یہ بھی ایک رائے ہے لوگوں کی عراج جو ہے وہ آپ کو سنوارے اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ سعاد رفیق صاحب جیتیں گے یا ہمہی اکتر خان صاحب جیتیں گے دعا ہماری یہ ہے کہ ہمہی اکتر خان صاحب جیتے ہیں اور آپ بھلے کو پھر ووڈ دے رہے ہیں جب بلکل خیئے جی بہت خکریہ ہوگا ساملیکم صاحب صاحب جیت رہے ہیں سعاد سعب جیت رہے ہیں صاحب رفیق صاحب جیتے ہیں کیوں کیا صدر وزاہ بچا چاہی ہے صاحب صاحب روائے میں یہ طرح حضرت صاحب تو مائیو صاحب کے ساتھ ہیں نا یہ میری رائے ہے صحب رفیق یا ہمای اکتر خان میں تو کہتا ہوں صحب رفیق صاحب جیتے ہیں بجا بجا یہ رجی ہے کہ اتنی مقائی ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی کون جیتے گا جی اکتر خان یا سعاد رفیق سر ایسے تو لوگ تو پیٹے کا مطلب کہ جو دور ہے کہ مجھے تو لگ رہا کہ مرے پیٹے ہی آئی گی اس کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے پیٹے ہی آئی گی ٹھیک ہے سلام علیکم چاچا کیا حال ہے زمنی انتخاب کیسے جتا رہے ہیں پھر انشاءاللہ خواجہ سعاد بھی کچھ جتائیں گے کیا وجہ وجہ کیا وہ بڑے کاملوں نے کیا اور بڑا وہ اچھا دنی ہے سعاد جیتیں گے یا ہمائیوں اکتر خان صاحب جیتیں گے ہوئی ہم جو پی ٹی آئی کے ہیں وہی جیتیں گے آپ کا خیال ہے پی ٹی آئی کے آپ بلے کو بوٹ دیں گے پھر بلے کو گیند بھی ساتھ ہوگا کھلنا پر گیند بھی ساتھ ہوگا یہ ٹھیک ہے جی بلہ اور گیند اچھی اسطلاع ہے تو صورتحال آپ کے سامنے ہیں اور اس صورتحال کو مزید آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آج سا جوں جوں بات چودہ کی طرف جائے گی تو چودہ کا ہنسا جو ہے بڑا ضرور ضروری ہے اسلام علیکم جی کے حالے ہوں زمنی انتخاب میں کسی جتا رہے ہیں ہم تو کسی کے ساتھ میں بہری گوڈ بہت اچھا کرتے ہیں سر اسلام علیکم سر آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ہمائی اکتر خان صاحب یا سادر فیق صاحب ہمائی اکتر خان صاحب سار اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹکنالوجی سے کھیل رہے ہیں آپ مجھے بتائیں ہمائی اکتر خان یا سادر فیق ہمائی اکتر کیا آپ کے خریت ہیں مجھے بتائیے کہ ہمائی اکتر خان صاحب یا سادر فیق صاحب میں اس ہلکے کا نہیں ہوں میں شفقت محمود صاحب کے ہلکے سے ہوں اور میں نے ووٹ ان کو کیا تھا یہ نہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی ہیں اور بھلے کو آپ نے ووٹ دیا تو اس سیلیکشن کا اس ہلکے میں بیٹھ کے اگر آپ تجزیہ کریں تو کیا نظر آ رہے ہیں اچھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے چاہے مشکل دو سال کے لیے مشکل آت ہوں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اسلام علیکم سر کس کو جتا رہے ہیں زمین انتخاب خان صاحب کو جی میں اکتر خان صاحب بلکل صحیح ہو گیا سار سلام علیکم سار کیسے آپ سبید کیسے آپ کی تو کس کو جتا رہے ہیں میں اکتر خان یا ساد رفیق میں اکتر کو جتا دیں گے تریکن صاحب نکال جائے گی آپ کے خیال میں ٹھیک ہے جی ہاں جی حضر صاحب نہیں صاحب چنہ بوٹ نہیں پاڑا چنہ کیوں بوٹ تو ساتھا اتھر ہے ہی نہیں اتھر ہے السلام علیکم سار آپ خیریت سے ہیں عبید صاحب مزاج کیسے ہیں عبید صاحب ہم آئی اکتر خان جیتے گا یا ساد رفیق جیتے گا دیکھے تھے لوگ تبدیلی کو پسند کرتے ہیں اور آپ بھی تو ہم تو جو گورمنٹ اس کے ساتھ ہیں جو گورمنٹ آپ کی افیشل جو ڈی پی ہے لیکن ایک آپ کا ذاتی رائے بھی تھی آیا ساتھی رائے تبدیلی کے ساتھ ہیں اوکے تبدیلی کے ساتھ سار سلام علیکم کیا لے آپ کے جی آلہم دلاتے ہیں مجھے بتائیے کون جیتے گا ماہی اکتر خان یا ساد رفیق ساد رفیق جیتے گا بکی بات ہے بلکل بکی بات ہے کیوں کیونکہ اس لیے جیتے ہیں کہ پی ٹی ای جو وہ پہلے بھی ابھی چالیس دن کو ان کو ہو گئی ہیں چالیس دن میں کیا کیا عوام کو پتہ چل رہا ہے وہ صرف لطیفے سننے کو مل رہے ہیں روزانہ کبھی جی وہ جو وفت ترکی کا آ رہا ہے اس کے جی وہ ڈریپکس چوری ہو گیا اور جی وہ والٹ چوری ہو گیا آج تک ایسا کبھی ہوا ہے کہ کوئی وفت آیا اور اس کی چیزیں چوری ہو گیا کیونکہ وہاں منسٹرز آئے ہوتے ہیں چوری تو جو عام بندہ کرتے ہیں جیب کتر ہوتا وہ چوری کرتے ہیں میں سمجھ گیا آپ کی بات سار سامنے کیوں کیا آلے ہیں آپ کے کون جیتے گا ساد رفیق صاحب یا ہمائی اکتر خان صاحب ہمائی اکتر خان صاحب جی کیا وجہ تبدیلی آئے گی انشاءاللہ جی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ جی زمین انتخاب جی روایات ہیں حکومت نکالا کرتی ہے سیٹیں لیکن دیکھیں فیصلہ چونکہ عوام نے کرنا ہے اور عوام جو ہیں وہ موتبیر ہیں ان کا فیصلہ بھی موتبیر ہے لہٰذا دیکھتے ہیں کہ اب کیا سلسلہ بنتا ہے چودہ اکتوبر کو زمین انتخاب کو بہت بڑا الیکشن ہے کیونکہ پرائم نیسٹر اور پاکستان نے یہ سیٹ چھوڑی اور عمران خان صاحب نے جب یہ سیٹ چھوڑی تو اب صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے اسلام علیکم جی کیا آل ہے آپ کے کون جیتے گا ہمائی اکتر خان صاحب یا ساد رفیق صاحب سارا ہمارا تو شہر ہی جتنا چاہیے جیتنا چاہیے آپ کسی علاقے سے ہیں ساد کاباز ساد کاباز سے ساملیکم جی کیا آلیا ہوگا ہے ہاں جی چاچا کیا سنا پھر سنا یہ جسنا ہے سوٹو آدھر بنو ایدسو ساد رفیق یا انشاءاللہ کیوں اچھا بندہ ہے آپ سے بات ہو گئی ساد رفیق انشاءاللہ یا ہمائی اکتر خان نہیں ساد رفیق آئے گا انشاءاللہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ترکن صاحب یہاں سے جیتے گی کی نون لگ جیتے گی پہلے کا کہہ ترکن صاحب جیتے لیکن اب جب سے ترکن صاحب کمبت میں ہے تو یہی ہے کہ دعا ہے کہ نون لگ جیتے گا ہاں بھئی مٹھے میں پیشلے منتے میں نو کیا رہا ہاں ہیلو کیا آلیا اسلام میں ترکن صاحب ہے یہ مدائیں کہ نون لگ جیتے گی ترکن صاحب شیئر جیتے گا کیونکہ اس نے ایک مہینے میں اتنی منگائی کر دی ہے جس کا کوئی صاحب نہیں جو چیز لینے جاتے ہیں وہ ہر چیز مہنگی ہوئی پڑے جیس چیز کو بھی پوچھیں وہ مہنگی ہے ٹھیک ہے جی کتے چلے ہو گیا سر سستی گیس پران چلے ہیں سر سستی تھی نہیں تھی مہنگی ہوگی نہیں بڑی سستی ہے تب دیلی ہے تو سستی ہوگئی نا سار مجھے یہ بتائیں ساد رفیق جیتے گا یا ہمائی اکثر خان جیتے گا ساد رفیق صاحب کو جیتنا جائیے یہ صورتہ علیہ جی آپ ہلکہ 131 کا ڈیٹیل آپ کو انیلسز بھی دیں گے آنے والے دنوں میں اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہاں بیسیکلی ٹرنڈ کیا چل رہا ہے اور یہ ٹرنڈ جو ہیں بنتے بگڑتے رہتے ہیں اب بوری سیٹ اپ جب بنا اس کے بعد حکومت جب آئی الیکشنز ہوئے الیکشنز کے بعد وزیراعظم صاحب نے یہ سیٹ چھوڑی اور چھوڑنے کے بعد یہاں زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے چودہ کو ہمائی اکثر خان صاحب کا اور ساد رفیق صاحب کا کانٹے در مقابلہ ہوگا فیصلہ چودہ کو ہوگا فاد شہباز خان کو اجازت دیجئے